مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 20 جمادی الاول 1443 ہجری بمطابق 24 دسمبر 2021 عصوی بعنوان تقوی کی اہمیت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی حفظ اللہ وتولہ ترجمہ باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو اس سے ہدایت چاہنے والوں کو ہدایت دینے والا ہے اس سے ڈرنے والوں کو یہ حفاظت کرنے والا ہے اس کی خوشنودی تلاش کرنے والوں کے لئے کافی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ایسی گواہی جس سے مجھے امید ہے کہ اس سے ملاقات کے دن کامیابی ملے گی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور ان پر جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے طریقے پر چلے اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد میں خود کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وحدانیت غیروں کے بجائے صرف اسی کی عبادت کرنے اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے عزت و غلبہ ہے اور نافرمان ظالموں کے لیے زلت و محرومی ہے اللہ کے بندوں اللہ اور آخرت کے گھر کی جس تجو کرنے والے کی طلب اور اس کا سفر دو بندشوں کے ذریعے ہی درست ہو سکتا ہے اپنے دل کو اپنے طلب اور مطلوب میں محبوس رکھے اور اسے دوسری طرف ملتفت ہونے سے رکھے اپنی زبان کو غیر مفید چیزوں سے رکھے اور اسے اللہ کے ذکر اور ایسی چیزوں میں مشغول لکھے جو اس کے ایمان اور معرفت میں اضافہ کرے اپنے عزا و جوارح کو معاصی اور شہوات سے رکھے اور اس کو واجبات اور مندوبات میں لگائے رکھے چنانچہ وہ بندش سے الگ نہ ہو حتیٰ کہ اپنے رب سے ملاقات کر لے تو ایسی صورت میں یہ بندش اسے قید سے آزاد کرا کے ایک وسیعہ اور پاکیزہ ترین فضا میں پہنچائے گی اور اگر وہ ان دونوں بندشوں پر صبر نہیں کرے گا اور ان دونوں سے بھاگ کر شہوت کی فضا کی طرف جائے گا تو دنیا سے نکلنے کے بعد انجامکار اسے حولنا قید نصیب ہوگا دنیا سے ہر جانے والا یا تو قید سے چھٹکارہ پائنے والا ہوگا یا قید میں پہنچنے والا ہوگا مومنوں مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے انسان بندے پر رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کے لئے ایسی روشنی بنائی ہے جس سے ہدایت پائے ایسی قوت عطا کی ہے جس پر بھروسہ کرے ایسا ہتھیار بنایا جس سے دفاع کیا جائے چنانچہ اس نے اپنی انبیاء اور رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور اسے اللہ کو مضبوطی سے پکرنے اور اس سے مدد طلب کرنے والا حکم دیا اور اسے اس تقوی پر اُبھارا جو تمام برائیوں سے روکتی ہے اور اسے اس تقوی پر اُبھارتی ہے اور اسے اس تقوی پر اُبھارا جو تمام برائیوں سے روکتی ہے تقوی وہ احساس ہے جو مؤمنین کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی اثارات آزا پر ظاہر ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے پاس موجود عجر اور اس کے حصول یاوی کی کوشش کرنے کی طرف راغب کرتا ہے اللہ کی خشیت اور نرازگی کے بارے میں بتاتا ہے اس کے اندر پیدا کرتا ہے چنانچہ وہ اللہ کے نافرمانیوں سے دور رہتا ہے کیونکہ تقویٰ ایک ایسی ایمانی پختگی اور نفسیاتی قوت ہے جو اللہ کی نافرمانی میں پڑے یا اس کی فرائض کے انجام دہی میں کتائی کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے تقویٰ مومن کو سیدھے راستے اور درست مرحب پر چلاتی ہے یہاں تک کہ وہ قرار اور نعمت والے گھر تک پہنچ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے تمام اول و آخر مخلوق کو حکم دیا کہ وہ اس سے ڈرے اور مومنوں کے بطور خاص تقویٰ کا حکم دیا اور واقع ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اہل علم فرماتے ہیں یہ آیت پورے قرآن کی آیتوں کی چکی ہے کیونکہ تمام آیتیں اس کے گرد گھومتی ہے تو کوئی ظاہری یا باطنی جلد یا دیر ملنے والی بھلائی نہیں ہے مگر اللہ کا تقویٰ ہی وہاں تک پہنچانے والا راستہ اور اس تک لے جانے والا ذریعہ ہے اس طرح کوئی جلد یا بدیر پہنچنے والی یا ظاہری باطنی برائی نہیں ہے مگر اللہ تعالی کا تقویٰ ہی اس سے محفوظ رکھنے اور اس کے ضرر سے نجات کا مضبوط بچاؤ اور بختہ قلعہ ہے اللہ کے بندوں اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس کے احکام کی بجا آوری کر کے اور اس کے منہیات کو چھوڑ کر کی جائے اور بندہ اللہ کی سزا سے ڈرنے والا اور جو جزا اس کے پاس ہے اس کی امید رکھنے والا اللہ سبحانہو کے لئے عاجزی اختیار کرنے والا اس کے حرمات کی تعظیم کرنے والا اور اللہ سبحانہو اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھنے والا ہو قرآن کریم میں دھائی سو سے زیادہ مقامات پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے بلکہ ایک آیت ہی میں تقویٰ کا حکم دو یا تین بار دھوڑایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھان لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے عمال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے نیزر شاد ربانی ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہو جبکہ وہ لوگ تقویٰ رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو اور پھر پرحیزگاری کرتے ہو اور ایمان رکھتے ہو پھر پرحیزگاری کرتے ہو اور خوب نیک عمل کرتے ہو اللہ ایسے ان نیک کاروں سے محبت رکھتا ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اپنی امتوں کے ساتھ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ انہیں اللہ عزہ ودل کے تقویٰ کا حکم دیتے تھے ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں اس کے بعد حود علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی حود نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں سالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قول قوم لوت نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا جبکہ ان سے ان کے بھائی لوت نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں شعیب علیہ السلام نے ایک آئکہ والوں سے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آئکہ والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا جبکہ ان سے ان کے بھائی شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں اللہ تعالی کا تقوی ہر برائی سے حفاظت کا بار اور شیطان کا فتنوں سے بچاؤ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چوک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں تقوی دنیا میں آسمان اور زمین کی برکتیں لاتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو لوگ متقی ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چوک پڑتے ہیں اور دل کے آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں تقویٰ دنیا میں آسمان اور زمین کی برکتیں لاتا ہے اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہزگاری اختیار کرتے تو ہم انہوں پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تقذیب کی تو ہم نے ان کی عمال کے وجہ سے ان کو پکڑ لیا آخرت کے سب سے بڑے اور اہم حالات میں جب اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا اور انہیں جنت یا جہنم کی طرف جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا جس دن بچوں کو بڑھا جو دن بچوں کو بڑھا بنا دے گا جس دن آدمی اپنے بھائی سے ماں اور باپ سے بھاگے گا متقیوں کا ٹھکانہ ہم وہاں بنائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم خوشحال لہو تو اس میں ہمیشہ کے لئے چلے جاؤ تقویٰ کے معاملے کی عظمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے اور سربراہان مملکت کے سمع و تعالیٰ کی وسیعت کی جیسا کہ غرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے امیر کی بات سننے اور اس کے اتعاد کرنے کی وسیعت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا تو تم میری سنت و ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کار کو لازم پکرنا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکر لینا اور دین میں ایجاد کردہ نئی باتوں سے بچتے رہنا اس لیے کہ ہر نئی بات بیدعت ہے اور ہر بیدعت گمراہی ہے اس حدیث کو امام احمد ابو دعوت ترمیزی نے روایت کیا ہے اور اتمام ترمیزی نے کہا ہے کہ حدیث حاصل صحیح ہے ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں الفاظ دنیا اور آخرت کی سعادت کو یکجہ کرتے ہیں جہاں تک تقوی کی بات ہے تو وہ متقیوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت کا زامن ہے اور جہاں تک مسلم حکمرانوں کی سمعتاد کی بات ہے تو اس میں دنیا کی سعادت ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں ان کے مفادات کی درستگی ہوتی ہے اور اسی سے وہ اپنے دین کے غلبہ اور اپنے رب کی اطاعت کے لیے مرد طلب کرتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں اور جان لو کہ تقوی وہ سب سے خوبصورت لباس ہے جس سے بندہ آراستہ ہوتا ہے اور وہ سب سے بہتر کھانا ہے جس کو زادہ راہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا زادہ راہ ساتھ لے لو اور سب سے زادہ بہتر زادہ راہ پرہزگاری ہے جب انسان پرہزگاری کا لباس نہیں پہنتا ہے تو وہ لباس پہن کر بھی ننگا ہو رہتا ہے انسان کا بہترین لباس اپنے رب کی اطاعت ہے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے بکر المزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ابن عشاس کا فتنہ واقع ہوا تو طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا اس فتنے سے تقوی کے ذریعے بچو ان سے کہا گیا کہ ہمارے لئے تقوی کی وضاحت کر دیجئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی عطا کردہ رہنمائی کے مطابق اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانیوں کو اللہ کی حکم کی روشنی میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دو امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے اچھوتا اور جامع کام کرو عمل کے بغیر تقوی نہیں ہے علم اور اتباع سے ہٹ کر عمل نہیں ہے اللہ کا اخلاص نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کہے جانے کے لئے نہیں کہ فلانے سمجھ کی وجہ سے معاسی کو چھوڑ دیا کیونکہ معاسی سے اجتناب کرنا اور اس کی معرفت کا محتاج ہو جائے گا اور معاسی کو چھوڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے کسی کی تعریف کے لئے نہیں جس نے اس نسخے پر ہمیشکی بڑھتی وہ کامیاب ہوا آپ رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی ایک آدمی نے میمون بن مہران رحمہ اللہ سے کہا اے ابو عیوب لوگ تب تک ٹھیک ہیں جب تک اللہ تعالی نے آپ کو ان کے درمیان باقی رکھا ہے آپ نے فرمایا اپنا کام کرو لوگ تب تک ٹھیک ہیں جب تک وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے رہیں گے اللہ کے بندوں اپنے نفسوں میں اپنے حلو عیال میں اپنے مال میں اپنی اولاد میں اپنے معاملات میں اپنے ماتحتوں میں مسلمانوں کے وہ مفاد جو آپ کے سپرد ہیں ان میں اور عام و خاص تمام میدان میں تقوی اختیار کرو تو تم کامیاب و کامران ہوگے اللہ تعالی کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے یعنی جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی تو بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں ورکت دا فرمائے اور اس کی آیتوں اور حکمت والے بیان سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عزبت و طاقت والے سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لئے آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف سارے جہانوں کے رب کے لئے ہے جس نے اپنے ذکر کو مومنوں کے لئے باغ بنایا اور اپنی مناجات کو متقیوں کے روحوں کی غزہ اور اظہارِ آجزی کو تقوی شعاروں کے لئے باعثِ عزاز بنایا میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اس کی نعمتوں پر اور اس کے کرم کے ذریعے مزید مانگتا ہوں درود و سلام نازل ہو رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجے گئے ہمارے نبی اور پیشوا سارے جہانوں کے رب کے رسول ہمارے نبی محمد پر اور ان کی تمام آل و اصحاب پر اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے اس کے طریقے سے ہدایت حاصل کرنے اس کے فضائل سے مزین ہونے اور اس کی حدوں پر رک جانے کی وسیعت کرتا ہوں اس امت کی ہر طرح کی کامیابی سب شان و عظمت تمام قسم کی عزت اور فتحِ حمایت اس کے دین اور اسلام کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ذریعے ہی قیامت کے دن کی نجات اور جنت کی کامیابی ہے اس دنیا میں تقوی ممن کا ہتھیار ہے اور اپنے رب سے ملاقات کے وقت سب سے بہترین توشہ ہے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے نجات ہے دلانے والا ہے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اس کی حفاظت کرے گا جو اس کی تعاعت کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا اور اس کو راضی کر دے گا درود و سلام بھیجو اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو متقیوں کی امام اور تمام مخلوقوں کے سردار پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ جدو سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر اے اللہ تُخُلْفَائِ راشدین اور ہدات یافتہ امام ابی بکر عمر عثمان علی اور بقیاء تمام صحابہ کرام امحات المومنین آپ کی بیویاں قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا ان کے ساتھ تُو ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا تُو اپنے کرم و احسان سے اے رحم الراحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما گمراہ مسلمانوں کو ہدایت دے دین کے دشمنوں کو تباہ کر دین کے قلوں کی مدد فرما اے رب العالمین اے اللہ تُو ہمیں مہگائی وبا سود زنہ زلزلہ مصیبتوں ظاہر و باطن کے برے فتنوں خاص طور سے ہمارے ملک سے اور عام طور سے تمام مسلم ملکوں سے دور فرما اے اللہ تُو امن و استقرار کو ہمارے ملک میں دعا مطا فرما ہمارے امام اور حاکم خادم الحرمین شریفین اور ان کے وریعہت کو ہر طرح کی برائی سے بچا اور ان کو اس چیز کی توفیق دے جس میں لوگ اور ملک کی بھلائی ہے اے اللہ امن و استقرار کو تُو تمام مسلم ملکوں میں پھیلا دے ان کے امام اور حکمانوں کی اصلاح فرما ان کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دے ان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جا تو ہر چیز پر قادر ہے اے مصیبت کو دور کرنے والا اے مصیبت کو دور کرنے والا دعاؤں کو خبول کرنے والا وصی فضل اور جود و کرم والا ہم پر بارش برسا اور ہمیں معیوسیوں میں سے نہ بنا اے اللہ تُو ہم پر برسنے والا بادل بھیج اور مصرہ دھار اے اللہ تُو ہم پر برسنے والا بادل بھیج اور مصرہ دھار بارش برسا جن سے تُو ہمارے لئے اناج اور پیر پودے ہوگا مونی والے باغات ہوگا اس بارش سے تمام کھیت کھلیاں اور پانی کی جگہوں کو بھر دے تُو ہمارے لئے قسم قسم کی خوش نماز چیزیں ہوگا اے اللہ تو ہمارے لئے قسم قسم کی خوش نماز چیزیں ہوگا اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما ازہد مفید مددگار بہترین انجام والی جو شادابی لائے نفع آور ہو کسی ضرر کا باعث نہ ہو جلدی آئے دیر نہ کرے اے اللہ تو اپنے بندے ملک چوپائوں پر اپنی رحمت کو پھیلا دے مردہ زمینوں کو زندہ کر دے اے اللہ تو اپنے بندوں پر بارش نازل فرما اے اللہ تو اپنے بندوں پر بارش نازل فرما اے اللہ تو اپنے بندوں پر بارش نازل فرما تو اپنے چوپائوں پر بارش نازل فرما تو اپنی رحمت کو پھیلا دے تو اپنی مردہ زمینوں کو زندہ کر دے تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو اپنے بندوں کو چوپائوں کو پانی پھیلا مردہ زمینوں کو زندہ کر دے تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ تمہیں عضل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابتداروں سے صلح رحمی کرنے کا اور فہش و ملکی رجیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیت حاصل کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا اور ان کی نعمتوں پر شکر دا کرو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے